اسلام علیکم مرد برمان آج میں آپ سب کے ساتھ چیکن چومن کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبکرائب کر دیں ہمارے پاس ہے ویجی ٹیبلز ایک کیپسکم ہے ریڈیش ہے سلائسز میں کٹی ہوئی انین ہے اور کیبیچ ہے اس کو ہم نے سلائسز میں کٹ کے رکھ لیا ہوئے دیکھ لیں کونٹیٹی آپ دیکھ لیں ہم نے دوسری طرف پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہوئے اس میں ہم نے ڈالنا ہے ہاپ ٹی سپون سالٹ ٹو ٹی بل سپون آئل اب یہ بوائل ہوئے پانی میں ہم نے ڈالنا ہے سبکرائی اچھے سے ڈپ کر دیں سپون کی مدد سے اور اسے ٹویلو منٹ تک ہم لوگوں نے بوائل کرنا ہے زیادہ نہیں سپ ٹویلو منٹ کے لئے اب یہ ہم جکن کو مرینیٹ کریں گے یہ بھی سلائسز میں کٹ کر کے ہم لوگوں نے رکھ دیا تھا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ساوسز یہ ہمارے پاس ہے ٹو ٹی بل سپون چلی ساوس وان ٹی بل سپون اور سرکہ ٹو ٹی بل سپون سویا ساوس اب یہ اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے اور اسے مرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے فپٹین منٹ کے لئے کم لکم آپ لوگوں نے انہیں اسے رکھنا ہے پیج میں اور دوسری طرف ہماری سب کیٹی بوائل ہو چکی ہے اب اسے ہم واش کر رہے ہیں واش کرنے کے پاس سٹین ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم نے ایک پین دییا ہے پین میں ٹو ٹی بل سپون آئل ڈال ہے اور یہ گارلک ہے ہمارے پاس چوب کیوی یہ ڈال دیتے ہیں زیادہ براؤنی کرنا اسے ہونا جل جاتا ہے اب اس میں چکن مرینیٹ کر کے جو رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اسے ہم لوگ اسے ہلائیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اس کی شکل آئی ہے اسے آہستہ آہستہ لو فلیم میں ہم کریں گے زیادہ ہائی فلیم میں نہیں پکائیں گے لو فلیم میں پکائیں گے تاکہ چکن ہمارا جو ہے نا اندر سے کچھا نہ رہ جائے اس کے اوپر ڈککن دے دیا ہوا ہے اب ہم لوگوں نے یہ جی ہمارے پاس یہ کتنی خوبصورت اس کی شکل آئی ہے چکن کی اس کے اوپر ڈککنہ دے دیں گے ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے یہ ہمارے پاس ریڈش تھی یہ ہم لوگوں نے ڈال دی ہے اسے اچھے سے ہلائے لینا ہے تاکہ ریڈش بھی تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے بلکل اس کا جو کچھا پن ہے اس کا وہ ختم ہو جائے گا اسے بھی اچھے سے ہم لوگوں نے پکا لینا ہے پائپ منٹ تک اسے پکائیں گے اب اس میں ایڈ ہم لوگوں نے کیا ہے کیپسکم اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کیبچ جو کٹ کر کے رکھی بھی ہے اور یہ انین بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس میں جناب ہم ڈالیں گے سوسز سوسز ڈالنے سے پہلے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں سوفٹنس آنا بھی ضروری ہے بلکل کیوں اتنی بھی نہیں زیادہ گلانی کہ اس کا کرنچینس ختم ہو جائے کرنچینس اس کا ختم نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس بلیک پیپر ہے ہارپ ٹی سپون سولٹ ہمارے پاس زیادہ نہیں جائے گا یہ بھی ہارپ ٹی سپون ہے کیونکہ زیادہ سوسز گئے ہیں اس کا ذائقہ بھی ہوگا تو اس وجہ سے ہم نے ان میں بھی سولٹ ہوتا ہے یہ سوئر سوس جائے گا یہ سوسز اگین ہم ڈالیں گے اس میں ٹو ٹی سپون سویا سوس سرکہ ہم ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم سرکہ پہلے ایڈ کر چکے ہیں تو ابھی سے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ ہمارے پاس مکس ہو رہی ہے زیادہ ہم لوگوں نے اس کو مکس نہیں کرنا اس میں ہم سبگیٹی ڈالیں گے سبگیٹی ہمارے پاس آہستہ آہستہ ڈالنی ہے اگدم سے ساری نہیں ڈال دینی اب اسے مکس کریں گے مکس کیمرہ ہل رہا ہے کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ میں میں اسے مکس کر رہی ہوں تھوڑا سا مشکل ہے لینجی اب یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لی ہے تو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا کلر آیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اس کا آیا ہے اب آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں اور تینکیو سو مچ میرے چینل کو سبکرائب ضرور کر دی جے گا اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دی جے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ